نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبے کے افتتائی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ حوصلہ رکھیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہماری اصلاحات کے اثرات چھ ماہ بعد نظر آئیں گے پان سال میں پچاس لاکھ گھر ضرور بنائیں گے وزیراعظم نے کہا کہ تحریک انصاف کو اٹھارہ ارب ڈالر کا خسارہ پچھلی حکومت سے توفے کے طور پر ملا ہے اور پاکستان کے پاس اتنے ڈالرز نہیں کہ کرزے ادا کر سکیں مزید انہوں نے کہا کہ ہمیں کرزہ لینے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ کرزے کی قسطیں ادا کریں اور پیسوں کی کمی پوری کرنے کے لیے آئی ایم ایف اور دوست ممالک دونوں پر کام کیا اگر منی لانڈرنگ ڈروک لی جاتی تو کرزہ لینے کی ضرورت نہ پڑتی لیکن میں اس مشکل وقت سے پاکستان کو نکالوں گا نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کا ڈیویلپمنٹ پروگرام شروع کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ بے روزگار نوجوان ہاؤزنگ سکیم سے روزگار لیں نیا پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی کے ماملے کی نگرانی خود کروں گا وزیراعظم نے مزید کہا کہ آورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ایک پروگرام لائے جائے گا دس سے بارہ ارب ڈولر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ان تمام مسئلوں کو حل کیا جائے گا اروج خالد 25 نیوز اسلام آباد